اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالے چمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا اور کل پاکستان میں پاکستان کے چودھویں صدر مملکت کا انتخاب ہوگا چاروں صوبائی اسمبلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو ارکان ہیں وہ اپنا حق کے رائدے استعمال کریں گے اور محمود خان اچکزئی اور عاصف علی زرداری ان کے درمیان مقابلہ ہوگا محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشنہ پاکستان میں الیکشن سے ایک روز پہلے درخواست دی کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے کیونکہ ان کے مطابق ابھی یہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے قومی اسمبلی میں تئیس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن تو ہوا لیکن پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور ان کو حلف لینے سے روکا گیا اسی طرح سے خیبر فکرنخواہ میں انتیس ارکان سندھ میں اور پنجاب میں ارکان اسمبلی نے اگر شہلف اٹھایا لیکن سندھ ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا ابزرویشن آئی موزد جائے سہبان کی کہ اگر یہ فیصلہ کن ووٹ ہوں گے تو پھر ان کو شمار نہ کیا جائے اٹھائیس مارچ تاریخ مقرر کی گئی ہے تو یہ معاملات کیا ہوں گے دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ ابھی حکومتی حلقوں کے اندر بھی اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی فلور کی اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیاسی کہہ دی ہیں ان کو رہا کیا جائے تو اس معامل میں کیا پیشرفت ہو سکتی ہے اور پھر آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا وہ ان کو موصول ہوئے انہوں نے اس کی اوپر کہا ہے کہ وہ سیسی تفسرات تو نہیں کریں کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے لیکن ان کا مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہوتا ہے اور آئی ایم ایف نے ابھی جو حکومت قائم ہویا ہے کیابنٹ نہیں بنی ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ کوئی تیس لاکھ جو پاکستان کے اندر ریٹیلر ہیں پرچون فروش دکاندار ہیں ان کو نیشنل ٹیکس نیٹ میں لائے جائے تاکہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا جا سکے اور ادا فاصل کیا جا سکے ہیں تو یہ تین چار بڑے ایم ایشوز ہیں جن کی اوپر ہم باتشید کریں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں لیود ہیں شوکر بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رینماہ ہیں اور اخون زیادہ چٹان صاحب جو پاکستان پیوز پارٹی کے سینئر رینماہ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا بسرہ صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ صدر پاکستان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور قومی سمبلی کے 23 کے پی کے 29 سندھ کے تین اور پنجاب کے جو 26 تھے ابھی 24 نے علف اٹھا لیا پنجاب کے بھی تو پنجاب کا معاملہ بھی عدالت کے اندر ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پشپن ارکان ہے اور یہ جو الیکٹورل ووٹ ہے یہ تقریبا فورٹی ٹو ووٹ ہے وہ نہ اگر ہوں تو ٹھیک ہے آہ لیجٹمیٹ ہے یہ الیکشن ٹھیک ہے ہونا چاہیے تھا خالی صاحب اس وقت اس وقت پاکستان میں نہ آمریت سے بھی بترین حالات ہیں میں نے چار آمروں کا دور دیکھا ہے بطور ایک پاکستانی کے بھی بطور ایک سیاسی ورکر کے بھی برے قانون دان کے بھی آج نہ تو انصاف مل رہے ہیں نہ کسی کی آواز سنی جا رہی ہے انسانی حقوق کی آپ دیکھ لیں دجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح قانون اور آئین کو کھلوار بنا دیا گیا ہے جمہوریت یعنی کہ جمہوریت کو تو وہ گھر نا مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو گری ہوئی ہے تواف تماشبینوں میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں بطور ایک سیاسی کارکن ہونے کے خالد صاحب میں شرمندہ ہوں میں شرمندہ ہوں کہ میں اس پاکستان میں جس کو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ اللہ جس کا پارلی وانی نظام ہے آج جالی وزیر اعظم جالی وزیر اعلا اور جالی صدر بننے جا رہے ہیں جالی اسمبلیہ ہیں اور اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھا رہے ہیں کہاں پہ اللہ کی رحمت آئے گی کہاں پر پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا یعنی کہ میں سے یہ دیا گیا ہے کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں ان کی کوئی حیثیت روکات نہیں ہے پنجابی کہنے نے کارلو جو کرنا ہے یعنی کہ اس طرح کی دیدہ دلیری انیس سو ستر تو میں نے نہیں دیکھا جو جب بنگلہ دیش بن گیا تھا کیا حالات تھے لیکن آج کا الیکشن چونکہ میں خود وکٹم ہوں اور میں نے ایک ایک چیز دیکھی اور میں پاکستان کے سب سے بڑے قاضی کے پاس قرآن پاک لے کر گیا تھا کہ میں حقائقہ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے نہیں سنا گیا میں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس گیا ہوں پھر میں نے پریس کانفرنس کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا دنیا میں وہ ساتھ آپ کے انڈیا ہے ان کے وہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا آج ان کے موشی حالات دیکھ لیں سب کو چھوڑ دیں وہاں دو ہجی شادیوں میں دنیا بھرکا سب سے بڑا انویسٹر رہا تھا وہی میں بھرک کہلنے گا تھا امبانی ایک کاروباری آدمی ہیں دنیا کے تمام کاروباری لوگ بڑے بڑے آئیکن بڑے بڑے سٹارز اس کے پرائیوٹ شادی میں آ رہا ہے ایک بزنس مین کی کیا آپ کے گوگل کا مالک مالک ہے کیا آپ کے ٹویٹر کا مالک ہے کیا آپ کے فیس بلک یعنی کہ you can name it اور یہاں پہ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم پھنسو میں ہیں پنتالیس اور سنتالیس میں اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں سارے لوگ کہ ہم نے میں میں نے بن گیا میں وزیر بن گیا میں اسمبلی کا صدر بن گیا بھائی جن خالی صاحب اگر تو آپ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ ہم نے دائروں میں گھومتے رہنا ہے ستر سال آج ہو گئے ہیں ملک میں یا مارشلہ رہا ہے یا یہ چار چار باریاں لینے والے آج وہ ہی ہیں نا جو چار چار باری وزیراعظم رہے تین تین باری وزیراعظم رہے اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کل شہید علفقار علی بھٹو اللہ پاک ان کو گرے کرامت کرے آج وہ قبر سے میں سمجھ دیں حکومت کر رہے ہیں وہ اور شہید بی بی کل وہاں سے پنتالیس سال بال سپریم کورٹ سے ہم تو یہ سمجھے تھا کہ شاید پانسی روک گئی ہے شہید علفقار علی بھٹو کی شرم آتی ہے ہمیں کہ پنتالیس سال بعد آپ انصاف دے رہے ہیں اور وہاں پر انصاف دے جنے کے بعد وہی زیاء الحق جو آمر ڈکٹیٹر تھا جس کا بیٹا میرے سے ہر ہوئے چالیز آر ووٹوں سے جو اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے تیسرے نمبر پر تھا اس کا بیٹا وہاں پہ کل فنکشن میں موجود تھا اور زرداری صاحب اس سے ووٹ مانگ رہے تھے یعنی یہ نظام ہے آپ کا کہ شہید ذوکار علی بھٹو کے قاتل کے بیٹے سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں تیسری خالد صاحب وہ کہتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے زرداری صاحب نے یہ کہتا ہے نظرم ہے فراڈ ہے جرلو الیکشن ہے عوام کو عوام اچھا دوسری بات جب عوام سمجھتے ہیں جٹان صاحب میرے بھائی ہیں میں بھی اس پارٹی میں رہا ہوں لیکن یقین مانئے شرمندہ ہے ہم لوگ ہم سیاسی کارکون شرمندہ ہیں ہم قانون دان شرمندہ ہیں نہ کہیں پہ انصاف ہے جبر 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 ظلم کا انصاف ہے لیکن حضرت علی کا کول ہے خالد بھائی کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے ظلم اور نائنصافی کی حکومت نہیں رہ سکتی آپ کر کے دیکھ لیں جٹان صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ واقعی بہت زیادہ سوالات ہیں اس الیکشن کے اوپر اور کچھ چیزیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی جہاں تک ہماری ڈومین تھی پنڈی اسلامباد یہ پورٹوار ریجن میں سارے الیکشن ٹرانسویشن کو اور الیکشن جو ہماری یہاں پہ دفتر کے اندر بھی ایک سیل بنا ہو تھا اس کو ساری چیزیں دیکھ رہا تھا ہر چیز نظر آ رہی تھی ہمیں یہ اتنے زیادہ سوالات کے بعد جو کریڈیبیلٹی ہوگی اس پارلیمنٹ کی اس نظام کی اور پھر پاکستان کو ہمیں جو ان سیاسی اور معاشی ان آ چیلنجز سے نکالنا ہے تو وہ کس حد تک ہم کامیاب ہو سکیں صدر مملکت کا الیکشن جو ہے اس میں بھی ابھی اگر چالیس پچاس ووٹ الیکٹرال ووٹ نہیں ہوں گے اور پھر آ بعد میں اگر آ فارم فورٹی سیون یا فورٹی فائف کی بنیاد کے اوپر اور آ لوگ نئے آنا شروع ہوئے پرانے جانا شروع ہوگے تو پھر یہ ساری کی ساری کریڈیبیلٹی کہاں رہ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے خالید صاحب آپ مجھے وہ الیکشن پاکستان کا بتائے جس پہ تحقوزات نہیں ہے جس پہ الزامات نہیں ہے کیا دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوا تھا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کیا حکومت بن گیا تھا کیا وہ ساپ اور شفاپ الیکشن تھا دو ہزار تیرہ میں پکتنقا میں جو الیکشن ہوا تھا کیا وہ ساپ اور شفاپ الیکشن تھا لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں یہ کام سڑکوں پہ تو نہیں ہوگا یہ تو گالی دینے پہ نہیں ہوگا یہ تو الزامات لگانے سے نہیں ہوگا اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا ہم سب نے بیٹھنا پڑے گا اور وہ اقدامات کرنے پڑیں گے کہ آئندہ کا جو الیکشن ہے کہ اس میں اس طرح کا الزامات نہیں ہوں میرے بھائی نے کہا بس رسام نے کہ آپ بہترین دور ہے لیکن آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین دور ہے کیونکہ کہ ایسی زمانتی بھی ملتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو جرم یاد ہے اس میں بھی آپ کو زمانت اگر آپ کو یاد نہیں ہے اس میں بھی زمانت اور اتنی اتنی دن تک بھی آپ کو زمانت یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے وہاں پہ ان کے حق میں پیس لائے گیا لاہور ہائی کورٹ چلے گئے ان کے حق میں پیس لائے گیا وہ مجرمان جس پہ الزام ہے کہ انہوں نے کرنل شیر خان کے مجسمے کو سڑک پہ گرا کے اور گسیٹا ہے وہ مجرمان جنہوں نے میجر عزیز بٹی کے مجسمے کے بے حرمت کیے جنہیں جنہ کے گھر کو جلایا ہے جنہوں نے ہمارے سیکیورٹی پورسز کے جگوں پہ ان کو بھی زمانتیں مل رہے ہیں یہ وہ بترین دور بھول گیا جو کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک پیچ پہ ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ میڈیا عدلی اور ہم ایک پیچ پہ ہے اور ایک پیچ میں ان لوگوں کا کام کیا تھا اپوزیشن کو ختم کرنا اپوزیشن کو تکلیف پہ پہنچانا مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گریبتار کیا عدی پریال کو عید رات چاند رات جس پہ ٹینڈیوں کے رہائی کی علانات ہوتے ہیں بیمار حالات میں ہسپیٹل سے ایسے حالات میں جو بلاول صاحب وہاں پہ تھا یہ کشمیر میں تھا ایک جہتی کے لیے انڈیا کو پیغام دینے کے لیے گرسیٹ گرسیٹ کے گریبتار کیا رات کو بیٹ جاتے تھے یہ لوگ اور کہتے تھے کل یہ گریبتار ہوگا وہ گریبتار ہوگا اور دو دن لوگ گریبتار ہو جاتے تھے یہ لوگ بھول گئے کہ یہ تو لوگوں کو پنکی بھی نکالتے تھے لوگوں کیر کنڈیشن بھی نکالتے تھے آج تو ان کے لیے جیل میں جیم بھی بنا ہوا ہے خاتونی اول جو ہے وہ بنیگانہ میں رہ رہی ہے آہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ تو کہتی ہے مجھے جیل بھیجیں وہ جیل والے کہتے ہیں انہی ہم نہیں لیتے وہ تو جیل سے واپس بھیجا ہو رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں جیم جو ہے نا چٹان صاحب کیونکہ میں بھی ایک چٹان صاحب اس دورے اکھمد میں بھی ایک افتار یہ لوگ جو ہے یہ لوگ تو وہاں پہ بکروں کے رانے کاتے ہیں دیسی مرگیاں کاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے اچھا جتان صاحب ایک چیز جو ہے دیکھیں یہ یہ تاریخ کا چکر ہے بسرہ صاحبی کہہ رہے ہیں نا کیا یہ ضروری ہے کہ جو دو در اٹھارہ میں ہوا یا دو در تیرہ میں ہوا یا دو در آٹھ میں ہوا یا انیس سو ستر یا ستر میں ہوا وہ ہوتا رہنا چاہیے نمبر ون کیا ضروری ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو میئے کو اب میں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہیں حکومتوں کے قریب بھی رہے ہیں پچھلے سولہ مہینوں میں وہ اب یہ بیٹھ کے ٹی وی کی اوپر کہتے ہیں کہ نو میئے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ بے گناہ اس لیے پکڑے گے تاکہ بلک میں خوف پیدا کیا جا سکے اور آٹھ فروری کو ووٹرز کو روکا جا سکے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ جنرلسٹ کہہ رہے ہیں جو ابھی پچھلے سولہ مہینوں میں حکومتی بیانی ایک ساتھ چل رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں سولہ دسمبر بھی آیا سکوتے ڈھاکا ہوا سولہ دسمبر اے پی ایس ہوا ہم سب کے بچے اس میں شہید ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چار دفعہ آئینے پاکستان کو مس کیا گیا اس کو روندہ گیا اس کو توڑا گیا پاکستان کی ریاستی عدلیہ کے ججوں کو گھروں میں بند کیا گیا ہم نے ان کی اوپر بھی اتنا نہیں سیاسی جماعتوں نے اس پر بھی شور کیا تھا لیکن اس کی اوپر بھی جب وے فاورڈ کی بات آئی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ہے کہ جس انداز میں نو مائی کو تحقیقات کی ہے بغیر جس انداز میں اتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے اس کو بھی میرا تو خیال ہے کہ پہلے کوئی تحقیقات تو ہو جانی چاہیے کہ اچھا عدالتوں کی اوپر بھی حملے ہوئے سب کچھ ہوا اور جو ریل کلپریٹ ہیں وہ میرا خیال ہے ایک سو دس یا بیس ہیں جو بلٹری ٹرائل کے لیے ان کے پاس ہیں ان کے کیسز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو باقی سارے تو میرا خیال ہے پلٹیکل ورکر ہیں اس میں تو کیونکہ کل آج ان کے ساتھ ہوئے کل آپ کے ساتھ ہوا تھا کل پھر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ تو سوچیں دیکھیں خالی صاحب سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سیاسی انتقام جب تک ہم انتقام کی سیاست ختم نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا یہ پاکستان پیپرس پارٹی کا سٹان سے اور یہ پاکستان پیپرس پارٹی نہیں کر کی دکھایا ہے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک آپ دیکھ لیں ہمارے دوری حکومت میں ایک سیاسی قیدی کا آپ نام نہیں لے سکتے کہ ہم نے نیپ کے ذریعے فائیے کے ذریعے کسی طریقے سے اس کو گریبتار کیا ہے یا اس کے خلاف انتقامی کاروائی کیا ہے اور یہ ہوا جاتے کہ ہمیں وہ کامیابی حاصل ہوئی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہم نے اٹھار بھی ترمیم کیا ہم نے انیپسی ایوارٹ کیا ہم نے سوات پہ جنڈا لگایا ہم نے بلوجستان میں اترانہ بجانہ شروع کیا ہم نے ٹرائبل ہم مضبوط کیا ہوتے ہم مضبوط اس لیے تھے کہ ہم سیاست کر رہے تھے ہم انتقام نہیں لے رہے تھے تو پاکستان پی پرس پارٹی تو انتقام کے قائل نہیں ہے دوسرا ہمارا مطالبہ ہماری شیئرمن نے پلور آب دی ہاؤس یہ مطالبہ کیا ہے کئی بار پریس کامپرنس میں کیا ہے کہ اس پہ ایک انکوائری ہونا چاہیے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہے اور ملوث نہیں ہے میں ایک سیاسی ورکر کیا سیاسی خود بھی اس پہ قائل ہو کہ اس میں انتقام ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے لیکن جب انہوں نے پریس کامپرنسی کی تو ان کو چھوڑا گیا تو اس پہ تحقیقات ہونا چاہیے کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہے اور تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے ہم شہدہ کے وارثہ ہے ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے ان لوگوں نے ہمارے شہدہ کے مجسموں کے بھی حرمتی کیے ان کے تصویروں کے بھی حرمتی کیے ہمارے وہ شہدہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا تھا کہ ہمارا کل پر عمل ہو آج انہوں نے اپنے جانوں کے قربانی دی دی ان کے لاشے جب گروں میں آگئے تو ان کے ورثہ روی نہیں وہ مبارک بادے لے رہے تھے وہ اس عظم کے اظہار کر رہے تھے کہ اگر ہمارے سو بچے ہو تو ہم سو بچوں کو اس ملک پہ قربان کرنے کیلئے تیار ہے لیکن جس دن ان لوگوں نے ان کے مجسمے گرا کے اور سڑکوں پہ پھینکے اور گسیٹی تو ان کے ورثہ جو تھے اس دن وہ رو رہے تھے اس دن وہ لوگ پریشان تھے اس دن ان کے دل میں درد ہو رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے اپنوں نے کن لوگوں کے لیے اپنا آج قربان کیا کن کے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے ملکل فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور انرسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے سکوت اڈاکہ جو ہوا تھا وہ دشمن کے طرف سے ہوا تھا چلیں بریک لیتے ہیں چٹان صاحب ذرا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر ذرا یہ جو دھاندلی کے الزمات ہیں اس کی تحقیقات کیا ہونی چاہیے چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں مل بیٹھ کے کوئی ایسی قانون سازی کرنی چاہیے اور جب آلڑی الیکشن ایکٹ میں ابھی بھی ترمیم ہوئی تھی لیکن ان کی بھی وائیلیشن اس الیکشن کے اندر ہوئی الیکشن کمیشن نے خود بھی کی تو پھر آگے معاملات کیسے بڑھ سکیں گے اس پر بات کریں گے بریک بات ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک ناظرین بات چیت کر رہے ہیں کہ صدر مبلغت کا انتخاب اور پاکستان میں الیکٹرال کالج مکمل نہیں ہے دھاندلی کا شور ابھی بھی ہے معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں بسرہ صاحب کچھ ریلیسٹک پرپوزلز ہیں چٹان صاحب کی پیئیس پارٹی کی نون لیگ اگرچہ ابھی تک بہت سی ریلیکٹنٹ ہے بہت سی ایشیوز کی اوپر لیکن پیئیس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے آپ نو میہ کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو حقیقی ملزم ہیں ان کو کیفرے گردار تک پہنچنا جائے اور اس پہ کسی کوئی مطلب اختلاف ہو بھی نہیں سکتا اور دوسرا یہ جو آہ اب صدر مبلغت کا الیکشن ہوگا ایٹلیس یہ جو آہ انتقال اقتدار اور الیکٹرال پروسس یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اب اس کے بعد آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نشستیں جو ہیں کہ اگر سو کے قریب جو ہے نیشنل اسمبلی کی اور سو سے زیادہ پنجاب اسمبلی کی اور اسی طرح باقی صبحوں میں اگر آپ کو نہیں ملی تو پھر آپ اس سارے سیٹ اپ کے ساتھ کیسے آگے خالبے پہلی بات تو وہ کہتے ہیں نا یہ سب ایک تھالی ایک تھالی کی چٹھے وٹے ہیں جو کہ عوام کے مسترد کردہ لوگ ہیں جن کو عوام نے بہت برے طریقے سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے عمران خان تو ٹوٹل ساڑھے تین سال رہے ست چھتر سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے ان کے سارے جو کارنا میں ہیں جس کی وجہ سے یہ خود امیر سے امیر تر ہو گئے ان کے بچے اور پتی ہو گئے ہر آنے والا بچہ یا وزیراعظم یا وزیراعلا بن رہا ہے یہ ہے ان کے خاندان کی سیاست اور یہ ہے ان کی گفتگو وہ کہتا ہے نا ہاتھی کی دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ سولہ مہینے کون ہی کٹھا تھا یہاں پر پی ڈی ایم ٹو کا جو پی ڈی ایم ون ٹولا تھا یہ کٹھے تھے نا جو جرم کی داستان لکھی گئی ہے میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں میں اگر چاروں آمروں کا زمانہ ملاتا ہوں نا تو وہ اس کا بیس پرسنٹ بھی نہیں ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دس دفعہ میرے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پا مال کیا گیا ہے میرے گھر کو توڑا گیا ہے میرے خلاف آج بھی کیا شوقت بسرا نو مہی میں ملوپس ہے ایک سو دو لوگ منابس تھے نا آپ نے ہم نے کیا مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اس کو پورا لائیو اس کی کاروائی دکھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور جو ذمہ داران ہیں عمران خان صاحب نے آج سے چار دن پہلے کہا ہے کریں کاروائی ان کے خلاف کون کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے بہت برا ہوا لیکن آپ نو مہی کی آڑ میں پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہر کسی کو آپ نے ان مقدمات میں ڈال دیا ایک میں عمر ایوب صاحب کی مثال دیتا ہوں پشاور میں تھے ایک ہی دن میں نو مہی کے واقعے میں پندرہ جگہ ان پہ آف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے ان کو باہر ڈال دیا جاتا ہے یہ کیا تھا اچھا یہ بھی نو مہی میں ملوث تھے بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ نے بلکل درست کہا جس نے پریس کانفرنس کی اس کا نو مہی سے تلق ختم ہو گیا اور یہ لوگ چتان سا بھی کہہ رہے ہیں اطراف کر رہے ہیں اس کا کہنے سے کیا ہوتا ہے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ تو اس کو حکومت انجوئے کر رہے ہیں آج بھی دونے کٹھے ہیں جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا ایک دوسرے کے خلاف اور گریبان سے پکڑنا تھا سولہ مہینے ایک بات جب حکومت ختم ہوئی سب نے ایک دروق گالیاں نکالنے شروع کر دی ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا یہ سب ایک ہیں اس کی وجہ ان کو کٹھا رکھا ہوا ہے عمران خان کے ڈرنے ان کو پتا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان ہے اور ہم لوگ الیکشن اور یہ جتنے لوگ ہیں پیوز پارٹی تو کہتی تھی کہ اگر پی ٹی آئی غورمنٹ بنانا چاہتی ہے تو ہم نے کوٹ دیں گے کیوں بنائے ہمارے پاس آئی ٹو تھارڈ مجورٹی تھی ایک سو سسی سی ٹی تھی ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سو سی سی ٹی آئی ٹو تھارڈ مجورٹی تھی ہمارے پاس آہ سوپہ پجاب کے اندر آپ آئیں جی مذاکرت کریں جی بیٹیں جی گفتگو کرتے ہیں کتنا معصوم چہرہ ہے کہ ایک طرف آپ ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈال لیں اور ہمارا سارا سمحان لوٹ لیں اور پھر کہیں آپ ہمیں ڈاکو صاحب بھی کہیں اور ہمارے سارے بیٹھ کے کہیں کہ ٹھیک ہے بات جو ہے کہ وہ آہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ اتجاج کا راستہ میں ان کے ساتھ پھر میں کہہ رہا ہوں جب تک عمران خان پر دو سو مقدمہ انہوں نے درج کر دیا دو سو مقدمہ ستر سال کے بعد اور آپ نے ان کو دہشتگرد کہہ دیا آپ نے غدار کہہ دیا پورے تحریک انصاف کو آپ نے دہشتگرد کہہ دیا غدار کہہ دیا آپ نے کرپٹ کہہ دیا بددیانت کہہ دیا آپ نے پارٹی توڑ دی نشان لے لیا کیمپین نہیں کرنے دے گی لیڈر جیل میں پڑا ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا ہوا پوری قوم نے دیکھ لیا نا آج پھر آپ لوگ نظام کو کس طرح چلائیں گے نہیں چل سکتا خالصہ ہم بالکل جب تک عمران خان صاحب ہمارے سیاسی قائدی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو اندر پڑی ہوئی ہیں جو ہمارے سیاسی ورکرز ہیں اور ہمارا منڈیٹ جب تک واپس نہیں آئے گا کوئی مذاکرات نہیں ہے کوئی ڈائلوگ نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی کیا ہے جی بیٹھیں جی ہم مذاکرات کرتے ہیں ہم بات چیت کرتے ہیں کس بات کی آپ نے اچھا پھر دوسری بات میں جو بات کہہ لے گا تو نو مہی والی خالصہ میں بڑا دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہم چھے مہینے تک اپنی عزتیں بچاتے پھر رہے ہیں کہ ہماری عزتیں ہمارے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں میری ماں محفوظ نہیں ہے میری بہن محفوظ نہیں ہے میری بیٹی محفوظ نہیں مجھے ڈر تھا اس کے ساتھ پسنی کیا ہوگا کبھی ہم کسی آہ شہر میں جا رہے ہیں کبھی کسی شہر میں کیا ہم دہشت کا دہشت گرد ہیں کیا آپ نے وہ جو یہاں پہ آیا تھا وہ ہوایزاد والا انڈیا والا اس کو چاہی بلا کے بھیج دیا آپ نے کلبوشن یادیو کو آپ نے رکھ ہم آپ ٹی ٹی پی سے تو مذاکرت کرنے جاتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہوئے ہم کونے آج ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستان جو عمران خان ہے آج عمران نوجوان ہنڈر پرسنٹ عمران خان کے ساتھ کڑا ہوئے اور یہ اب جالی نظام بنا کے جالی صدارتیں بنا کے جالی وزیر عظم بنا کے بہت کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ذہن سازی کر دیا ہے یہ ہی تو میں کہتا ہوں نا یہاں پر ذہن سازی لوگ یہ جو موبائل ہے نا اس نے ایک ایک چیز ان کی سامنے لوگوں کو بتا دی ہے یہ سوائے ابھی بھی کیا ہو رہا ہے تو صدر بن جا تو وزیر عظم بن جا تو گورنر لے 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 تو پنجاب لے لے تو بلوچستان لے جا تو اتھے نہیں چھیڑنا تو اتھے نہیں چھیڑنا لٹو اور پھٹو یہی نظام ہے جو خالی صاحب آج سے ستر سال سے چل رہا ہے عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ آیا سب لوگوں کے انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو راستے میں سے اٹھانا ہے آئی نیکسز ہے نا ہمیں عدالتوں سے توقع ہے سن لیں میری بات بڑے میں کلیر سے کہہ رہا ہوں نا ہمیں کوئی عدالتوں سے توقع رہی ہے نا ہمیں ایک راستہ ہے میں آپ کو ابھی انہوں نے پوچھا نا وے فارورڈ یہ کہتے ہیں مذاکرہ ہاں وے فارورڈ ہے وے فارورڈ کیا ہے ایک فل بینچ کا فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کی فائی بینچ نے دیا تھا کہ جتنے بھی کیسز عمران خان کے اور تحریک کے انصاف کے آئیں گے آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے چیف جسٹس صاحب فل کوٹ بنا دیں خود الگ ہو جائیں اور اس کی لائیو کاروائی دکھائیں پوری قوم کو آج اچھکزہی صاحب کا ہمارے ساتھ سیاسی نظریتی اختلاف ہے آپ ان کو ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے دکھا نہیں سکتے کیا گفتگو کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہمارے ساتھ سیاسی اختلاف ہے اور رہے گا آپ دکھا سکتے ہیں ان کو کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ کو کے پی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے بلوچستان آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے انسرجنسی کے صورتحال ہے اور واحد لیڈر ہے آپ کے پاس فیڈریشن کا ایک عمران خان جو اس صورتحال میں پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں جو بڑا اہم معاملہ ہے نا وہ چلے نو مہی کو ہم مان لیتے ہیں کہ سارا کچھ وہ تحریک انصاف نے کیا اور اچھا ہوا پر بندی لگی بیان بازی ٹی وے پہنی دکھانا نام نہیں لینا یہ سارا کچھ ہو گیا خالی صاحب یہ نظام نہیں نہیں یہ اس طرح کر کے نا یہ نظام چلا لیں پاکستان کو چلا کے دیکھ لینا یہ تیاربہ بھی کر لیں ابھی الیکشن ہو گیا جمہوریت آ گئی پارلیمنٹ آ گیا لیکن ابھی بھی جو ہے کہ اب جیسے یہ بات کر رہے تھے یہ بات بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھاکزئی کا جو ہے نام یا تقریر ہوگی تو اس کو میوٹ کر دیا بند کر دیا فضل الرمان کو بند کر دیا یہ تو نہیں ابھی تو اگر جمہوریت ہے سب نے مل کے آگے چلنا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ابھی آئی ایم ایف کا میں وہ دیکھ رہا تھا آج خبر جو ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا تھا اس کے اوپر ریاکشن بھی آیا اور انہوں نے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو اپنے پرچون فروش دکانداروں کو بھی جو ہے نیٹ میں لے کر رہے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے یہ پرویز مشرف کے دور میں شوکت عزیز نے یہ شروع کیا تھا آہ کام اور پورے ملک کے اندر پھر تاجروں نے ہردال کر دی تھی تو یہ آئی ایم ایف ابھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے میشہ کو آگے لے کے جانا ہے تو یہاں تک آنا پڑے گا تو اگر میشہ ٹھیک نہیں ہوگی سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو پھر یہ گورننس یہ حکومت یہ فلاو بیبود پھر آپ کا یہ اتحاد آج مریم صاحبہ اور بلاول صاحب لاہور میں گٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھری کی تھری رہ جائیں گی تو خیال صاحب اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں اگر پاکستانی عوام پیچھے نہیں کھڑے ہوں گی اداروں کے جالی اس حملی ہے ریاست کا بنیادی جو تو عوام ہی اس کے بغیر تو کوئی چاہیے جتنے مرضی آپ ادارے تب ہی ہوں گے جب عوام ہوں گے تو یہ کیسے آگے معاملہ کیسے چل پائے گا چٹان صاحب دیکھیں جی انشاءاللہ ہم امید کرتے کہ معاملہ آگی چلے گا بھی اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں انشاءاللہ پہلے بھی جس طرح کے ناکام ہوئے اس طرح اب بھی جو ہے یہ لوگ ناکام ہوں گی پی ٹی آئی کو عدالت بھی اپنی مرضی کا چاہیے جس طرح یہ چاہے کہ اس طرح کے عدالت بائی پر بس پارٹی سے سیکھے ہمیں پینتالیس سال جو ہیں پینتالیس سال بعد شہید ذوالبخار علی بٹو کو انصاف ملا پینتالیس سال پینتالیس سال ہم عدالتوں میں لڑے اپنے حقوق کیلئے لڑے اپنی انصاف کیلئے لڑے لیکن ہم عدالتوں سے نہیں لڑے ہماری ذوالبخار علی بٹو کو شہید کیا ہم نے آئی میں کوئی خط نہیں لگا ہم نے امریکہ یا ریشیہ کو نہیں کہا کہ آ جائے اور آپ میرے ملک کا احتساب کریں آپ میرے ملک کے اداروں کا احتساب کریں شہید ذوالبخار علی بٹو صاحب نومبر دوزار ساتھ میں مطرمہ نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ایک تو خالد صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤ وہ کہا تھا کہ فوجی حمداد بھی بند کر دیں کیونکہ پاکستان میں جمہوریت انسانی حقوق نہیں ہے خالد بھائی میرا بات سنے ایک تو آپ اتنا لمبا سوال کرتے ہیں کہ پورا تجزیہ پر سوال میں پیش کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ پھر آپ مجھے بھولنی بھی نہیں دیتے ہیں جیسے میں موں کو تواف لکمہ دیتے ہیں جس طریقے سے آپ نے میرے بھائی کو سنے اس طرح میرا بھی حق ہے مجھے بھی سنے اپنی سوال کے سوال نہیں آپ نے اپنا پورا تجزیہ کیا تو آپ مجھے جواب تو تیٹان صاحب کے پاس پورا ٹائم میرے بھائی کے پاس کھل کے بولے تیٹان بھائی بولیں خورت fees CS کھل کے ہمارے سے اتنا ظلم ہوا کہ ہم نے ایمیب کو خط لیکا کیا ہم نے امریکہ کو درفواس کیا کہ آئے ہمارے ملک میں کے اندر مداخلت کریں وہی مریم نواز کو گرید تار کیا نواز شریف کو گرید تار کیا پرشیشاکو گرید تار کیا زرداری صاحب کو گرید تار کی ایک لمبا نے ستے کیا ہم نے ایمیب کو خط لیکا کیا ہم نے باہر دنیا سے درفواس کیا کہ آئے اور ہمارے ملک میں آپ مداخلت کریں یہ تو ان لوگوں کا اپنا جو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم کوئی غرام ہے یہ تو اس کا بھی جو ہے نبی ہے کہ آج یہ آئی میں کو خط لکھ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ملک میں مداخلت کریں یہ امریکہ کو لکھ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ملک میں مداخلت کریں ان لوگوں کا قیام کیا ہے ان لوگوں کا یہ خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں آدم استحقام ہوں ملک کا معیشت تباہ ہو جائے ہم ہمیں بھی تحفظات تھے آٹارہ میں جو الیکشن ہوا تھا ہم نے کیا کیا ہم نے امران خان سے کہا کہ ہم آپ کا انتقام اپنی جگہ کہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں آپ جانی منڈیٹ سے ہائیبریڈ حکومت میں آئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس ملک کا مسئلہ معیشت ہے ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرنے کو تیار ہے ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک مساف کرنے کو تیار ہے یہ ہوتا ہے غبالوطنی اور یہ ہوتا ہے غداری یہ ہوتا ہے غبالوطنی کہ شہید محترمہ بینظیر برٹو شہید ہوا تو ہم نے کہا کہ پاکستان کب پہ ہم نے شہید ذل پہ قارنی برٹو صاحب کو پانسی اورا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری سینے میں اس ملک کے بہت رازے انہوں نے سائد پر کو جرسوں میں نہیں لہرایا انہوں نے وہ سائد پر کو غیر ملکی نیوزی جنسیوں کو نہیں بیجا تو میرے بائی اگر اس ملک کے ساتھ کسی کا محبت ہے تو ملک کے پیس پیسلے جو ہے اس پہ اس کو بیٹنا پڑے گا اور یہ بیٹیں گے یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ اور مسلم لیگ نو آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ آپ اس کے بارے میں آپ کیا زبان استعمال کرتے تھے یہ محمود خانہ چکزے کہ کس کس طریقے سے وہ نقلیں اتارتے تھے آج جا کے بیٹ گئی کہ بیٹ نہیں گئی ان لوگوں کو بیٹنا پڑے گا جس طرح یہ پارلیمان میں آگئی پہلے تو یہ استعمال دیکھے چلے گئے اب ان کو پارلیمان کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ پارلیمان بھی کچھ ہے پارلیمان میں آگئی ان کے اہمیت کا پتہ چل گیا اب آہستہ آہستہ اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ تو ابھی تک بزد ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے ہمارے ساتھ آرمی چیپ بات کریں ہمارے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ بات کریں تو ان کو یہ احساس بھی وہ چلیں اللہ کرے اللہ کرے تمام سیاستدان باتوں کو یہ احساس ہو جائے اور یہ کہ سیاستدان بیٹھ کے کوئی حال نکالنے میں صرف دو چیزیں ابھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بھٹا صاحب نے پنڈی میں وہ خط لے رہایا تھا ہینری کسنجر کا سیاستدان جو ہے وہ ایسے چیز کیا کرتے ہیں اور محترمہ بیرزیر بھٹو نے نومبر دوزار ساتھ میں واشنگٹن امنیٹی سٹیٹ دپارمنٹ سے ڈیمانڈ کی وہ خط تھا وہ سائی پر نہیں تھا یہ آپ کے ایم بیسی کا سائی پر تھا اگر آپ کا سائی پر ڈی کوٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی جتنی بھی سائی پر دنیا سے آجتے ہیں لیکن وہ کورٹ تو نہیں بتایا تھا مفہوم جملہ بتایا تھا نا کہ کسی نے کہا ہے کہ حکومت بدل دو یہاں پر خالی صاحب یہ تو جتنی ٹولا تھا سارا کٹا ہوا تھا پی ڈی ایم بانوالا یہ کہتے ہیں سائی فر تو ہے ہی نہیں ہے کسی نے کہا ہی نہیں ہے اور پھر کیا کہا جہاں مولان فضل الرمان صاحب نے کہ پاؤں میں پڑے ہوئے تھے سارے جنرل باجوا کے کہ نکالو خان صاحب کو اور ان کے کہنے پر طریقہ ادمیت بار لے کر آئے ایک ایک بات ساتھ شابت ہوئی ہے چلیں اللہ کرے ابھی اور یہ اور آئینی اور قانونی طور پر پر پرائیم میریسٹر کا پراؤگیٹیو تھا کہ کیا وہی بات آتی کیا غلام ہیں کیا حکم آگیا امریکہ سے کہ نکال دو عمران خان کو نکال دو شید رفکار ری بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دو یہ بات غلط ہے بس اس اب آپ کیا کہہ رہی ہے ویسے وہ کوڈ ہمیں جنرلسٹ بھی اس کا جو سائفر کا کورڈ ہمیں وہ جو ایف آئی اے نے ڈاکومنٹ لیک کیے تھے نا ہمیں دیئے تھے کہ جناب یہ ہے وہ چیز تو وہاں سے پتہ چلا تھا وہ جلسے سے نہیں پتہ چلا تھا چلیں بڑا بہت شکریہ خاندودہ چٹان صاحب آپ کا اور اسرہ صاحب آپ کو یہ بہت شکریہ بات چیت کر رہے تھے پاکستان کے کچھ سیاسی محول کے حوالے سے آہ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جسس شایق اسمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور جو سپریم کورٹ میں جسس مزاید نکوی کے خلاف سپریم جیشنل کونسل نے کاروائی کی اور اس کا جو فیصلہ دیا اور پھر اس کی مزید تفصیلات سامنے ہیں اس کی اوپر بات چیت کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات جیت کریں گے پاکستان میں اس وقت جو الیکشن پروسس کے نتیجے میں حکومت سازی ہوئی اس کا آخری محلہ جو ہے وہ صدر پاکستان کا الیکشن ہوگا کل پاکستان کی چاروں صبح اسمبلیز نیشن اسمبلی اور سینٹ جو ہے اس میں بوٹنگ ہوگی اور تمام پارلیمنٹیرین جو ہے کہ اپنا حق کے رائدہ استعمال کریں گے اور پاکستان کے چود میں صدر مملکت کا انتخاب کیا جائے گا ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کی اندر مخصوص نشستوں کے کچھ نوٹیفکیشنز نہیں ہوئے کچھ نوٹیفکیشن ہوئے ان کو ہائی کورس میں چیلنج کیا گیا ہائی کورس نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نوٹسز کیے ہوئے ہیں اور سپیکر اسمبلیز کو ہدایت کیا ہے کہ ان کے حلف نہ لیا جائیں لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں پہ حلف بھی ہوا تیس سرسنے میں ساری سیچویشن ہے بات کریں گے جسٹس سٹرائیٹ شائق اسمانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ اسمانی صاحب ٹائم دینے کا سب سے پہلا جو بنیادی نکتہ وہ یہی ہے کہ کانسٹویشن کی اپنی کچھ ریکوائیمنٹ ہوتی ہیں اور پولنگ سکیم جو ساری کی ساری ہے الیکٹرال کالیج بھی جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تقریباً اسی کے قریب نشستیں نہیں تھیں جن کے نوٹیفکیشن ہونے تھے اس میں سے بیشتر کے الیکشن کمیشن نے کیے لیکن پشاور ہائی کورٹ نے نیشنل اسمبلی اور پشاور کے پی اسمبلی کے بارے میں جو تئیس اور انتیس ارکان تھے ان کا کہا تھا کہ حال اف نہیں ہونا چاہیے پھر سندھ میں کیس گیا وہاں بھی تین ارکان تھے تو سندھ آہ کورٹ نے ابھی اٹھائیس مارچ رکھی ہے ہیرنگ کی ڈیٹر رکھایا جی کہ ان کا ووٹ آپ شمار نہ کریں کاؤنٹنگ میں اگر یہ فیصلہ کن کوئی محلہ آتا ہے تو یہ اتنا نمبر جو ہے کہ آراؤنڈ فورٹی ٹو الیکٹورل ووٹ ہیں پریزیڈنٹ کے اگر وہ نہیں ہے اور پھر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس کی جو لیگل اور کانسٹویشنل ویلیڈیلٹی ہے وہ کتنی ہوگی اس کی کریڈیبلیٹی اور اس کی ابھی چک تو اس سے یہ ہوا ہے نا کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ وہ ووٹ نہیں دے سکتے ان کو آرحالہ نہیں دے سکتے پھر یہ ہوا ہے انہوں نے اس کو فیصلہ سے فائنل فیصلہ تو کیا نہیں ہے فائنل پھر تو بات موکورٹ فیلحال جو کانسٹویشنل ہے اسٹیمبیلیز کی کے بیسز پر پریزیڈنٹ کے الیکشن سے ہو سکتے ہیں اور اگر فرض کیا یہ جو سٹیٹ گیا گیا ہے اگر یہ باد میں یہ سٹیٹ مل بھی جاتی ہیں یہ سلی کانسل کو تو اس صورت میں بھی ان کے پاس مجورٹی تو نہیں ہوتی تو اس وجہ صгорت نہیں پڑے گا کانسٹویشنل سے اسٹیمبیلیز کے اچھا اس میں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جولائیس دوہزار بائیس میں جب پنجاب کی چیف منسٹر کے الیکشن کا معاملہ تھا حمزہ شباز شریف اور پرویس الائی مدد مقابل تھے اور پچیس ارکان اسمبلی اس وقت ناہل قرار دیئے گئے تھے وہ سکسٹی تری ایک کے غالباً تشریح جب کی گئی تھی تو جب منعرف ہو گئے تھے اور اس میں بیس جنرل الیکشن ہونے تھے پانچ ریزرب سیڑ تھیں تو اس وقت سپریم کورٹ نے اس الیکشن کو ڈلے کیا تھا کہ تاکہ آپ کی اسمبلی کمپلیٹ ہو اور یہ پچیس ارکان بڑے اہم ہوں گے بوٹ میں تو اس تناظر میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر بھی جیسے محمود خانہ چکزہی نے آج الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دی کہ یہ کیونکہ الیکٹرورل کالج کمپلیٹ نہیں ہے تو اس لیے جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہوئے کہ اس کو روکا جائے آگے کیا جائے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس وقت کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں نے پہلے سکرین کیا کہ اگر فرض کیا وہ سیکس مل بھی جاتی ہیں پیٹی آئی کو بعد میں تو اس سے ان کی جو نمبرز ہیں اسیمبلی میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوں گے کہ وہ اثر انداز ہو سکے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آپ پہلی ایسا پڑھ سکتا تھا اس میں پڑھ نہیں پڑے گا اور یہ بہت صورت یہ مقصود نشستے ہیں الیکٹڈ نشستے نہیں ہیں مقصود نشستے ہیں وہ ملنی چاہیے ان کو یقیناً وہ میرے خیال میں تو ملنی چاہیے ان کو آہ اس میں جو کس طرح سے ملے گی مجھے معلوم نہیں لیکن فیلحال تو وہ نہیں ہیں مقصود نشستے ان کے پاس تو ان کو اگر نہ بھی آتے ہیں تو الیکشن جو پریزیڈنٹ کا ہوگا اس میں اس سے کوئی خاطر خواہ مضائقہ نہیں ہے اچھا اس سے پہلے بھی یہ اتراز کیا جا رہا تھا جب آہ سپیکر کے الیکشن ہوئے ڈیپٹی سپیکر کے ہوئے پھر قائد ایوان کے انتخاب ہوئے اس وقت تک یہ جتنی بھی ریزرب سیڈ تھیں ان تمام کے نوٹیفکیشن نہیں ہوئے تھے اور یہ کوئی آہ اسی سے زیادہ اس وقت نشستیں تھیں اور اس وقت بھی یہ اتراز فلور کیا جا رہا تھا کہ یہ کیونکہ آہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل سمبلی کا سیشن بھی کال ان کیا جا رہا تھا تو پہلی سمبلی کو پریزنڈ پاکستان نے یہ اتراز لگایا تھا کہ ابھی یہ کمپلیٹ نیو آرٹیکل فیفٹی ون پورا کا ابھی ایمپلیمنٹ ہوا نہیں ہے تو پھر کیسے اجلاس بلایا جائے لیکن پھر دوبارہ انہوں نے اپنے تحفظات کے ساتھ انتیس فروری کو بلا لیا تو یہ کسی بھی محلے کے اوپر اگر آگے جا کر کیونکہ ابھی الیکشن ٹربنل میں کیسے جائیں گے کچھ الیکشن کمیشن نے پڑھے ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیمن کا تنازع اپنی جگہ بھی قائم ہے تو یہ ان بیلنس کریئٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس فقط آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا سارا کا سارا دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سیٹس ہیں اگر تو سیٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ سیمبلی کی کانسٹیوشن چینج ہو جاتی ہے تو پھر گرمنٹ فال گر جائے گی یہ ایک نومل طریقہ ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے الیکشنٹس میں ہمیشہ سے پروبیمز ہوتے ہیں سرائبنلز کے سیسلے دیر سے آتے ہیں بہت زیادہ سیٹس ہوں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن فرحال جو سیچویشن سامنے نظر آ رہی ہے اس وقت اتنی مجاریٹی ہے ان لوگوں کی جو حکومت میں ابھی آئے ہیں کہ وہ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دوسری سیٹس مل بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آجا صدر کو اپنے منصب سے ہٹانے کا جو طریقہ کار آئین میں اس میں امپیشمنٹ ہے اور یا وہ خود ریزائن کر دیں اور ہمیں مفروض ہے کی بنیاد بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں ایسی سٹیج آ جاتی ہے جس کے ابھی میں نے کوئیشن کیا کہ اچھا نمبر چینج ہو جاتا ہے تو پھر کیا صدر مملکت کی امپیشمنٹ کرنا پڑے گی یا صدر صاحب خود اخلاقی طور کی پر صدیفہ دے دیں اگر امپیشمنٹ کرنا پڑے گی تو پھر وہ گراؤنڈز جو کانسٹوشن دے رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہوں گی ویلیڈ ہوں گی لیکن صدر صاحب کا ٹرم تو ختم ہو گیا اور ان کے الیکشنی کل ہو رہے ہیں اور صدر صاحب نے تو گارڈ آف آنر بھی اسپیکٹر لیا نئے نئے پریزننٹ کی بات ہم کرے نئے اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر نمبر چینج ہو جاتے اگر زرداری صاحب دیفنیٹلی آ جائیں گے نہیں دیکھیں جو بھی آئے زرداری صاحب تو دیفنیٹلی آ جائیں گے جو ابھی جو ووٹنگ کی تناسب ہے سیملیز میں اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کو مجورٹی سیٹس ملیں گی اگر ان سیٹس بھی ایک اٹھا کر دیا جائے جو کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملی ابھی تو بن جائیں گے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں اگر یہ نمبر چینج ہو جاتا ہے پھر صدر کو اگر ہٹانا پڑ جاتا ہے حکومت تو عدم اعتماد اس میں آ جائے گی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بعد میں سب کی سب سیٹس ان کو مل بھی جاتی ہیں پھر بھی نمبر اتنے نہیں ہوں گے کہ کانسٹیوشن جو ہے اسیمبلی کی اس میں کوئی فرق پڑے گا اور بدل کسی سٹیج کی پر اب سمجھتے نہیں ہو سکتا اچھا یہ جو ریزرب سیٹس کا سارا تنازہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے آج یہ سارے مسئلے مسائل بھی ہیں اور ابھی عدالتوں میں معاملے گئے ہوئے ہیں یہ آپ کی نظر میں جو کانسٹیوشن کی سکیم ہے اس کے تحت تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جی کہ آزاد جو ہیں وہ تین دن کے اندر اندر جب گزر نوٹیفکیشن ہوگا تو کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر وہ شامل ہو جائیں گے تو پھر ریزرب سیٹ دی جائیں گی اب جو سارا یہ تنازہ پیدا ہوا ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن نے ٹھیک تشریح کیا یا نہیں یہ سنی اتحاد کونسل کی بنتی تھی ان کو مل جانی چاہیے تھیں لیکن جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے قانونی طور پر تو وہ فیصلہ صحیح ہے کیونکہ الیکشن ایکٹ میں سطاف لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کو اس میں کوئی جوائن کر لیتا ہے تو وہ اس کا محل بن سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو ہیں خاص جو ان کے لیے ان کے نام جو ہیں اس پارٹی کو پہلے سے دینے ہوتے ہیں اس دوران دینے ہوتے ہیں جو زمانے میں کہ نومنیشن پیپرز فائل ہو رہے ہوتے ہیں وہ نے کیا نہیں تھا یہ سنی کانسل نے اور ان کا تو کوئی ممبر بھی الیکشن نہیں ہوا نہ یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو ٹیکنکلی تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے قانون کے لحاظ سے لیکن اگر آپ اس کو قانون کی اپنے کانسلیشن کی روح کو دیکھیں تو اس کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں لگتا کیونکہ جو مقصد تھا خصوصی جو سیٹ دی گئی ہیں مائنورٹیز کو اور فیمیلز کو وہ اس وجہ سے دی گئی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں عام طور سے یہ ایک ڈپریسٹ اپکا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو مائنورٹیز ہیں اور جو خواندین ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے خصوصی سیٹ مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان کی بھی ریپیزنٹیشن ہو تو اگر آپ اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو اس کے مطلب ان کی ریپیزنٹیشن پوری نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے تو اگر اس روح سے دیکھا جائے اس نظریہ سے دیکھا جائے تو یقیناً الیکشن کمیشن کو اس میں کچھ چینجز کرنا چاہیے تھا اس کو انٹرپیٹیشن کر کے ان کو سیٹ دے دینی چاہیے لیکن جہاں پہ موازنہ اگر کانسٹویشن کا اس کی سپیرٹ کا اور لا کا آ جائے تو آپ نہیں سمجھ دے کہ کانسٹویشن جو ہے کہ وہ سپریم ہوتا ہے لا جو ہے پھر سیکنڈری اس کی پوزیشن ہوتی ہے تو کانسٹویشن کو پہلے جو ہے کہ وہ فالو کرنا چاہیے یہ ہی تمہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانوری طور پر تو وہ صحیح ہے الیکشن کمیشن لیکن اگر آئین کی روح کو دیکھا جائے اور جو مقصد ہے خصوصی جو سیٹ کا اسی طرف دیکھا جائے تو وہ یقیناً غلط تھا اور ان کو سیٹ مل جانی چاہیے بہت سے لوگ اس میں یہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جب قانون کی بات کر رہے تھے تو کیپی اسمبلی میں دوزہ اٹھارہ کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی وہاں پہ نہیں تھی نہ اس نے الیکشن لڑا تھا نہ ان کی کوئی نشست تھی اس میں کیپی اسمبلی میں لیکن وہاں پہ غالباً تین یا چار ازاد ارکان تھے جنہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی پھر ان کو وہاں پہ ریزارف سیٹ بھی دی گئی تھی اسی حصول کے تحت جس حصول کے تحت ابھی سنی اتحاد کونسل کلیم کر رہی تھی تو یہاں پہ کچھ کنٹرڈکشن آپ سمجھتے ہیں یا لیکن یا وہاں پہ کچھ اور ایسی چیز تھی کہ ٹھیک ہے وہاں بنتی تھی یا نہیں بنتی اس کا اور اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو خصوصی سیٹ کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی چونکہ جو طبقہ خاتون کا طبقہ ہے اور مائنورٹیز کا طبقہ ہے وہ ان کی ریفزگیشن صحیح نہیں ہوتی ہے ہمارے ملک میں اسیمبلیز میں تو اس سیٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ خصوصی سیٹ شروع کی گئی تھی کانسٹویشنلز کی پرویشن تو اس نظریے سے آپ دیکھیں تو اگر ان کو سیٹ نہیں ملتی تو یہ قسم کی خاتین کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے نائنسافی اچھا یہ جو ایک سارا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کانسٹویشنل یا لیگل ایک کرائیسز ہے اور اس کو اگر جلد حل نہ کیا گیا تو ایلٹی میٹلی ایک پلٹیکل سیچویشن جو پاکستان کے اندر پہلے ہی کوئی اتنی زیادہ سازگار نہیں ہے اور معیشت بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے تو اس کو کتنا جلد از جلد جو ہے کیمی کیبلیز کو حل کرنا چاہیے تاکہ کچھ چیزیں سموثلی آگے چلیں جی برکل ابھی سپریم کورٹ میں جائے گا یہ معاملہ خصوصی جو سیٹھ کا اور سپریم کورٹ یقیناً ایک دن کے اندر تحسلہ کر لے گی اس نے کوئی زیادہ بحث کرو تحسلہ ہو جائے گا ایک دن کے اندر چلو بہت شکریہ شاید کثمانی صاحب ہمارے ساتھ بات جید کر رہے تھے اور پاکستان میں اس وقت جو کانسٹویشنل لیگل پریزیڈنچل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اور ایسے وقت پہ ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کی چاروں صبحی اسمبلی نیشنل اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کا تنازہ ابھی تک جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے اندر برکار رہا تھا اس وقت پنجاب اور سندھ کے اندر اور ایون نیشنل اسمبلی میں بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جن کی معاملات عدالتوں میں ہیں ان کے حلف ہوئے ہیں کے پی کے اندر 29 ارکان کے ابھی حلف نہیں ہوئے اور وہاں پہ کیونکہ سپیکر سنیت آد کونسل کا ہے وہ شاید حلف نہیں بھی ہوگا لیکن قومی اسمبلی میں سندھ میں اور جو پشپن ارکان ان تینوں میں اور 26 ارکان جو ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں بھی 24 ارکان کا حلف ہوئے لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر ووٹ ڈالتے ہیں اور کے پی کی جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے 13 مارچ تک جو ہے کہ وہ ان کو حلف برداری روکی ہوئی تھی اور اسی طرح سے سندھ میں بھی اور نیشنل اسمبلی کی جو اس حوالے سے بھی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں تو کیا اس کے بعد کوئی نئی توہین عدالت کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور پھر یہ جو ووٹ اگر کاؤسٹ ہوتے ہیں تو اگر ان کو گنتی میں شمار ہوتا ہے تو پھر یہ ایک نئی لیگل ڈیبیٹ شروع ہوگی دوبارہ عدالتوں میں اندر معاملہ جائیں گے تو جو سیاسی معاملات سیاسی پلیٹ فارم پھیالونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہر معاملہ جو ہے کہ عدالت میں جا رہا ہے اور عدالتوں کی اوپر بوجھ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر ہر طرف سے تنقید بھی ہو جا رہی ہے تو لٹسی دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے چلتے ہیں آج تک لیتنا ہی خالج میل کو جالس دیجئے اللہ حافظ